موسیقی رانی وہ اداکارہ تھی جنہوں نے اردو اور پنجابی زبان کی فلموں میں اتنی مہارے سے کام کیا جس کی مثال نہیں ملتی وہ ایک امدہ اداکارہ بھی تھی اور باکمال رکاس صاحب ہی آٹھ دسمبر انیس سو چھالیس کو جنم لینے والی اداکارہ رانی کا اصل نام ناصرہ بیگم تھا ارائی خاندان سے تعلق رکھنے والی اداکارہ رانی کے والد گلوکارہ فریدہ خانم کی بڑی بہن مختار بیگم کے ہاں ڈرائیور کا کام کرتے تھے مختار بیگم کی شادی آگاہ عشر کاشمیری سے ہوئی جو بہت مشہور ڈرامہ نگار تھے مختار بیگم ایک مشہور کلاسیکل سنگر تھی انہوں نے رانی کی تربیت کی وہ چاہتی تھی کہ رانی گلوکارہ بنے لیکن رانی کو گلوکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا وہ اداکارہ بننا چاہتی تھی انیس سو اکسٹھ میں انور کمال پاشا نے انہیں اپنی فلم محبوب میں ایک ڈانسر کا کردار دیا لیکن دیور بھا بھی ان کی وہ سپر ایڈ فلم ثابت ہوئی جہاں سے ان کی مقبولیت کا سفر شروع ہو گیا ساٹھ کی دہائی میں انہیں اس وقت شورت ملی جب ان کی جوڑی وحید مراد کے ساتھ بنی اس کے بعد اداکار شاہد کے ساتھ بھی ان کی جوڑی بہت پسند کی گئی وہ پاکسانی فلمی سنت کے سنہری دور کی اداکارہ تھی انہوں نے وحید مراد اور شاہد کے علاوہ محمد علی حبیب عجاز یوسف خان، سنتوش کمار اور غلام مہیو دین کے ساتھ بھی کام کیا زندگی کے آخری برسوں میں وہ سلطان رائی اور علی حجاز کے ساتھ بھی ہیروین کے طور پر آتی رہی پنجابی فلموں میں ان کا عروج اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے بھٹی پکچرز کی فلموں میں کام شروع کیا ان کے ساتھ انہائیت سین بھٹی اور کیفی ہوتے تھے ان فلموں میں چن مکنا، سجن پیارا اور جند جان قابل ذکر ہیں جہاں تک اردو فلموں کا تعلق ہے تو انہوں نے حسن تارک کی فلموں میں سب سے اچھا کام کیا ان فلموں میں انجمن تہذیب اور عمراء جان ادا خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان تمام فلموں میں انہوں نے قابل تحسین اداکاری کے علاوہ دل فریب رکس بھی کیے اور اپنی فنی عظمت کی دھاک جمع دی ان فلموں کے بعد انہیں نمبر ون اداکارا کہا جانے لگا اس سے بڑھ کر رانی کے لیے کیا خراج تحسین ہوگا کہ بھارتی اداکارا ریکہ نے یہ کہا کہ رانی نے عمراء جان ادا میں ان سے اچھا کام کیا ہے اس کے علاوہ ان کی اردو فلموں میں بہن بھائی، در روبا، ناگ منی، دیور بھاوی، ناگ اور ناغن، میرا گھر میری جنت، ہزار داستان، سہیلی، نزرانہ، بہارو پھول برساؤ اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں انہوں نے جس سے اعتماد کے ساتھ اداکاری کی ایسا بہت کم اداکاراں میں دیکھا گیا ہے ان کی صلاحیتوں کو حسنتہ رکھنے پہچانا اور ان کے فن کو نکارنے میں عام کردار ادا کیا رانی کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ گانے کی پکچرائزیشن بہت امدہ طریقے سے کراتی تھی اگر گانے کے ساتھ رکس بھی ہو تو کیا کہنے دل میرا تھڑکن تیری کا ایک مشہور نگمہ ہے جھوم ہے میرے دل میرا جانے بہار آئے گا فلم میں یہ گانہ وحید مراد پر فلم بند ہوا اس گانے کے ساتھ رانی نے اتنی امدگی سے رکس کیا کہ گانے کی مقبولیت کو چار چاند لگ گئے جھوم ہے دل میرا جانے بہار آئے گا جھوم ہے دل میرا جانے بہار آئے گا پیار مہکے گا اممگوں پہ نکھار آئے گا رانی پہ رونہ لیلا کے گانے جو اکس بند ہوئے انہوں نے بہت شورت حاصل کی خاص طور پر تہذیب انجمن اور امراہ جان ادا میں رونہ لیلا نے نصار بزمی کی موسیقی میں جو لازوال گیت گائے وہ رانی پہ اکس بند ہوئے تھے رانی نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا اور وہ چھوٹی سکرین پر بھی کامیاب رہی رانی نہایت حسین و جمیل تھی خاص طور پر ان کی آنکھوں کا تو جواب ہی نہیں تھا قدرت نے انہیں بہت خوبیوں سے نوازہ تھا فلموں میں بے انتہا کامیابی کے باوجود رانی ازواجی زندگی کے سکون سے محروم رہی جس کا انہیں ہمیشہ افسوس رہا ساٹھ کی دہائی کے آخر میں رانی نے پہلی شادی فلم پرڈیوسر ڈائریکٹر حسن تارک سے کی تھی جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اس کے بعد وہ پرڈیوسر میاں جعوید کے ساتھ ازواجی بندن میں بندی لیکن اس شادی کا اختتام بھی الہگی پر ہوا رانی سے تیسٹی شادی ٹیسٹ کرکٹر سرف راز نواز سے کی لیکن وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی رانی کو کینسر جیسا جان لے وہ مرز لاہق تھا اور اس جان لے وہ بیماری کے باعث وہ ستائیس مئی انیس سو تریانمے کو چھہالیس برس کی عمر میں انتقال کر گئی موسیقی